Without any further delay Because we already got delayed from our schedule time Rail کی طرح اپنے نردھاری شمع سے چھوڑا جلسہ بھیلم بھائی اس لیے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سنا دوں اور اس سے پہلے میں آپ کو آپ سب کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں شب و شمع چار پورے نرائن گنج والوں کے لیے سب سے پہلے سلسلے غوثیہ شرفیہ جیلانیا اسے میں یہاں آیا اور اس کے بعد سلسلے کے بزرگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی آپ کے لیے آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کے مورگ درشن کے لیے آپ کے پروپر گائیڈنس کے لیے میرا کوئی نہ کوئی خلیفہ ضرور ہونا چاہیے سنت تو سیٹیفیکٹ تو میں نے اپنے کمرے میں رکھا ہے وہاں دے دوں گا لیکن یہ کہتے ہوئے مجھے بہت پرشنتہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے مذہبان مکرم محبِ گرامی آل جناب مولانا عبداللہ اشرفی صاحب کے سلسلہ علیہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ کی اجازت و خلافت دے رہا ہوں ان سب کی خلافت و اجازت تمام نقوص و تعویزات کی اجازت اب جو لوگ مجھ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ اگر ان سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو مجھ سے کنیکٹ ہو جائیں گے اب آئیتِ کریمہ کا ترجمہ سن لیں ارشادِ ربانی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتَّبِعْتَ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَعِلَيْنَ یہ عرصِ شیخِ عَاظْم ہے اور حضور شیخِ عَاظْم صاحبِ سجادہ میرے بڑے ابوڑی ہیں اللہ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی برسات فرمائے اہلِ نسبت کا جلسہ ہے تو نسبتی عنوان میں نے چنا ہے اللہ پاک ارشاد فرمارا راہ چل اس کی جو میری جانب رجوع لائے میں جانتا ہوں کہ یہ جو ٹرنسلیشن ہے اردو کا یہ سر کے اوپر سے شرہ گیا نگوشیابل نہیں ہوگا ایسا بہنسر تھا اور ویسے بھی یہ عالی حضرت کا ترجمہ ہے اور اسے سمجھنے کے لیے بدھی بھی عالی چاہیے آئیے میں آسان کروں پیچھے پیچھے چل اس کے سب کے پیچھے نہیں چلنا ہاں یہ دماغ میں رکھئے گا اللہ پاک کیا فرمارا ہے سب کے نہیں اس کے پیچھے پیچھے چل جو تجھے میری طرف لوٹا کے لائے فالو دا پرسن سب کے پیچھے نہیں جانا صرف اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے جس کا راستہ رب کی بارگاہ تک جاتا ہے یا جو میری طرف پلٹا کے لائے ایک بات یاد رکھیے گا یہ لوٹنا اور پلٹنا ریٹن ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے جیسے میں دھاکہ سے یہاں آؤں اور لوٹ کر دھاکہ چھلا جاؤں تو میں کہوں گے کہ میں نرائن گن جائے اور پلٹ کر لوٹ کر دھاکہ پہنچ گئے لیکن اگر میں دھاکہ سے نرائن گن جاؤں نرائن گن سے کمیلا جاؤں کمیلا سے چٹو گرام اور چٹو گرام پہنچ کے کہوں میں لوٹ کر چٹو گرام آیا تو یہ لوٹنا صحیح نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ لوٹا لوٹا وہیں جاتا ہے جہاں سے یوترہ شروع ہوتی ہے یوترہ اگر دھاکہ سے شروع ہے تو جب ہم دھاکہ پہنچیں گے تب لوٹنا ہونا راستے میں لوٹنا نہیں ہوتا وہی اللہ پاک فرما رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چل جو تجھے میری طرف لوٹا کے لائے تو مسئلہ بلکل کلیر ہے کہ ہماری آتنا کا عورم وہ جو ہے وہیں سے ہوا ہے ہم پرثم پہلی بار آتما جگت میں تھے روحوں کی دنیا میں جب تک اللہ نے چاہا ہم روحوں کی دنیا میں ایک ہزار سال دس ہزار سال جب تک اس نے چاہا ہم آتما جگت میں اس نے کہا چینج یور ورڈ دنیا بدلو ہم وہاں سے چل کے اپنے باپ کی صلب میں آگئے اندہ بیگ ہونا فادر جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں دس سال بیس سال بچیس سال تیس سال جب تک اللہ نے چاہا ہم اببہ کی پیٹھ میں ہم وہاں سے چل کے امہ کے پیٹھ میں آگئے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے بجھے نہیں امہ کے پیٹھ in the worry of mother six months seven months eight months nine months زیادہ زیادہ ten months جب تک اللہ نے چاہا ہم ماں کی کوک میں حکم و دنیا بدلو ہم یہاں آگئے ہیں میں آپ کو یوترہ سمجھا رہا ہوں یوترہ اس مصیبتستان میں آگئے ہیں tension ساری جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں رہیں گے کہتو انشاءاللہ دس سال بیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال ستی سال نبی سال بس اب کوئی سنچری نہیں مار پاتا پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے اب کھا کھا کے مر رہے ہیں کہ اس کو ہائی پٹنشن ہے تو بلٹ شوگر ہے تو یہ ہے تو کولیسٹرول بڑھ گیا کھا کھا کے مر رہے ہیں جب تک اللہ نے چاہا ہم یہاں حکموں کا دنیا بدلو ہم یہاں سے چل کے قبر میں چلے جائیں گے کہاں قبر میں اب وہاں جب تک اللہ چاہے گا پانچ سو سال ایک ہزار سال دو ہزار سال تین ہزار سال دس ہزار سال جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں ہوں گے حکموں کا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم محشر میں چلے جائیں گے in the day of judgment محشر میں چلے جائیں گے اب جب تک اللہ چاہے گا ہم وہاں ایک لمحہ ایک ذات ایک گھڑی ایک آن ایک لہذا ایک مومنٹ ایک چھوڑا جب تک اللہ چاہے گا ہم رہیں گے حکموں کا دنیا بدلو تو پیچھے پیچھے چلتے چلتے ہم انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے تو یہ بتاؤ just tell me when we will die ہم مریں گے کب اللہ کرے سمجھ میں آجائے اسٹیج والوں کو ہم مریں گے کب کب ہماری مرتی ہوگی ہم تو ایک دنیا سے دوسری دنیا صرف ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور اسی ٹرانسفر کو عربی میں انتقال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انتقال رجل من مکان الہ مکان آخر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کو انتقال کہتے ہیں تو ہم تو ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف منتقل ہو رہے ہیں ٹرانسفر ہو رہے ہیں ہم مریں گے کب try to understand ہم مریں گے کب ارے ان جماعت والوں کو بتاؤ جو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں نعوذ باللہ ان سے کہو جاہلو ارے موت توجہ موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو حبیبِ رحمان کو کیا مٹائے گی بات سون میں آ رہی ہے نا اسی لئے اللہ پاک نے کیا فرمایا کل نفس رائقت الموت توجہ سے سنیے گا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے کیا ہے اچھے چکھنا سمجھتے to take the test of anything جیسے ڈال میں نمک کتنا ہے چکھو گے تب پتا چلے گا اور طریقہ کیا ہے چمچ لیا چمچ سے ایسے نکالا ایک بوند ہتھیلی پہ لیا اسی کو کیا کہتے ہیں توجہ چاہوں گا بس موت اتنی ہی ہے اس سے زیادہ نہیں یعنی جیب کو زبان کو پتا چلے حلق کو خبر نہ بس اتنی ہی موت اس سے زیادہ نہیں اب اگر کوئی بہن کوئی موہیلہ کوئی ہمارا بندو بھائی بارہ روٹی اور چودیس بوٹی لے کے بیٹھے اور اسے کوئی پوچھے بہن کیا کر رہی ہو وہ کہے میں چکھ رہی تو آدمی سوچے کہا باپ رہ باپ جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہو ارے مسکر آیا کرو سنی جب مسکر آتا ہے تو بدعقیدہ گھم راتا ہے بس اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پر سلامت رکھیں موت اتنی آئے گی مزہ چکھائے گی اور ایک دنیا چٹائی پر بیٹھ کر عرص پر نظر رکھنے والے اللہ والوں کی بات کی جائے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس رائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ نفس کو کسے چکنا ہے پیچھے والے بولو کسے چکنا ہے یہ ذرا دماغ میں رکھنا نفس کو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کل روحین ذائقت الموت ہر روح کو موت کا مزہ چکنا ہے ہر آتمہ کو ہر سول کو ہر روح کو نائن ہر نفس کو کیسے اب توجہ چاہوں گا اللہ کرے دل میں اتر جائے بار مجھے موت کا مزہ چکنا ہے کیونکہ میرے پاس نفس ہے تجھے موت کا مزہ چکنا ہے تیرے پاس نفس ہے جانوروں کو بھی موت کا مزہ چکنا ہے ان کے پاس بھی نفس ہے تو میرے پاس نفس تیرے پاس نفس سب کے پاس نفس ہم سب کو موت کا مزہ چکنا مگر وہ غوثِ عظم وہ غریب نواز وہ دادا لاہوری وہ محبوبِ الٰہی وہ حضر شاہ جلال یمانی وہ مخضومِ سونانی ارے ان اللہ والوں کو کونسا مزہ چکنا جنہوں نے جیتے جی اپنے جیبن میں اپنے نفس کو خود مار دیا ہو ان کے نفس کو کونسا مزہ چکنا ہے وہ تو خود ہی مارے بیٹھے ہیں اپنے نفس کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اور وہ اس لئے کیونکہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں we belong to اللہ and we will return on to اللہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف میں یہ لوٹنے سمجھا رہا ہوں اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں توجہ چہنگا کے سرے کے پیچھے دیں یہ جو ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا ٹرانسفر ہو رہے ہیں نا یہ without reason نہیں ہے سب کے پیچھے reason قارن ہے جیسے ہم آتما جگت سے چلے باپ کی پیٹھ میں آئے ہیں اس کا قارن کیا تھا وجہ کیا تھی شبب کیا تھا reason کیا تھا اللہ کا حکم the order of almighty اللہ اللہ کا عودیش اس نے کہا کن فیق اچھا باپ کی سلم سے چند کے ماں کے پیٹھ میں آئے اس کا کارڑ کیا ہوا بباہ نکاح ماں باپ کی شادی ہوئی دونوں ایک ہوئے اور ہمارے دنیا میں آنے کا ایک کارڑ بنا باہ سمجھے آ رہی آئیے ماں کے بیٹھ سے چل کے اس دنیا میں آئے اس کا کارڑ کیا بنا پورشو پیڑا دردیزہ لیبر پین جو ہماری ماں بہنیں اٹھا دی اچھا اچھا میں اتنا پوریائے واشی بول دوں گا کہ کوئی تو ایک پکر لوگ توجہ رہے ہیں ماں کے بیٹھ سے چلے دنیا اچھا اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کونسی ہے ماشاءاللہ پتہ وہاں جانے کا کارڑ کیا ہوگا قبض روح ملک الموت حضرت عزرائل روح نکالیں گے ہم اس دنیا سے قبر میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب قبر کے بعد اگلی دنیا اگلی دنیا ہے محشر وہاں جانے کا کارڑ کیا بنے گا آواز آئی سور اسرافیر حضرت اسرافیر شنک سور تھوکیں گے سارے مرد قبر سے نکل نکل کے محشر میں پہنچ جائیں گے اب ذرا آگلہ دل تھام کے سننا اور محشر سے اگلی دنیا اور فائنل اور آخری گلتت دیسٹینیشن مومن کا جنت ہے جنت وہاں جانے کا کارڑ کیا ہوگا آواز آئی شفاعت مصطفیہ شفاعت مصطفیہ مطلب صاحب گویہ رب فرمارا کہ سبھی کے پیچھے نہیں نبی کے پیچھے چل نبی کے پیچھے چلو یہ تمہیں کہیں اور نہیں یہ میری طرف تجھے لے کے آئے گا عزیزان ملت اور وہ عشریہ بھی ہے کہ نبی the only one reason to get closer to almighty اللہ اگر اللہ کے نکٹ ہونا ہے قریب ہونا تو اس کے حبیب کا دامن تھا کوئی چانسی نہیں سمپل سی لوجک ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے ہا اللہ راضی ہو جائے کیا ہو جائے راضی ہو جائے ایک ٹارگٹ ہے ایک گول ہے مگر پرابلم یہ ہے کہ اسے ہم راضی کریں ایک مرید نے سوچا کہ پیر شاہب آیا ہے کہ شریف سے غوث پاک کا خاندان ہے جیلانی ہے اپنے پیر کو پشن کر دیں راضی کر دیں کسی نے کہا بڑھیاں کھانا کھلا دینا پیر شاہب خوش ہو جائیں گے میں اس کے گھر گیا تو کھانا چکن ہے اب ادھر بریانی ادھر نورانی دیکھا تو ہو گئی پریشانی کھانا بہت اچھا تھا اونک شادش تھا ایک سٹر آڈی دیلیشیس لا جواب لیکن مجھے بہت پرشن نہیں ہوا کیوں کھانا کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا میری پسند کیا ہے سادی روٹی ہو سادی چاول ہو سادی ڈال ہو سادی سبزی ہو کھانا جتنا سادہ دعا اتنی زیادہ اب وہاں چکن ہے مطن ہے قورما ہے شاورما باد سرما کیا کرتے میں اتنا خوش نہیں ہوا کیا سمجھے اس مثال سے علماء کی توجہ چاہیتا کیا سمجھے کہ مہمان کو رازی کرنا ہے تو مہمان کی پسند جاننا ضروری ایسے ہی رحمان کو رازی کرنا تو رحمان کی پسند جاننا ضروری اب میری پسند تو آپ جان سکتے ہو حضرت پیر صاحب کل میرے گھر میری باڑی میں دعوت ہے کیا کھائیں گے میں کھٹا کھٹ بتا دوں گا اللہ کی پسند کیسے جانے کیوں وہ انت ہے ہمارا انت ہے وہ عشیمت ہے ہم شیمت ہیں وہ نیراکار ہے ہمارا آکار ہے وہ انلیمیٹڈ ہے ہم لیمیٹڈ ہیں وہ بنانے والا ہمارے اس سے کوئی ڈائریک کونٹیکٹ نہیں کئی سے راضی کر ہے اس نے ہمیں پنج اندری دی پان مہان شکتیاں پانچ مہان شکتیاں کسی چیز کو پہچار نے کے لیے ہوا سے خمس جیسے یہ مائک کڑا ہے کہ مولائن تھنڈا ہے کہ گرم چھوا تو پتا چلا یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا گرشتی سے دیکھا تو پتا چلا یہ مہ خشبودار ہے کہ بدبودار ہے شگند ہے کہ درگند ہے سنگھا تو پتا چلا یہ آواز بندھو کی ہے کہ مہیرہ کی ہے سنگھا تو پتا چلا یہ مریانی لکھنو کی ہے کی ہیدر آباد کی ہے کی کلکتہ کی ہے کی ڈھاکہ کی ہے کھایا تو پتا چلا تو فائیو سورسز آف نولیج تو ریکنائز اینی تین یہ پنچ اندری اللہ نے ہمیں دی جس کے دریئے ہم کسی کو پہچانتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ کو دیکھ سکتے ہو لا تدریک ہو لبسار نہ نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ کو سن سکتے ہیں نہ چک سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں ہم اس کو جب ان پانچ شکریوں سے نہیں جان سکتے تو اسے راضی کیسے اس کی پسند کیسے جان یہ مسئلہ فسائق مرید کے ساتھ وہ پہنچا گا مولانا کل پیر صاحب کی عمر باڑی میں دعوت آسے ہمیں نہیں پتا کی پیر صاحب کیا کھاتے ہیں مولانا نے کھٹا کھٹ میری پسند بتا دیا حضرت کو خوش کرنا ہے سادہ سادہ بنا دینا حضرت خوش ہو جائیں گے مجھ سے نہیں پوچھا مجھ سے نہیں پوچھا اس سے پوچھا جو میرے قریب یہی تو سمجھانا چاہے اس سے پوچھا جو میرے نشدیک قریب کیوں کیونکہ جو قریب ہوتا وہی حبیب ہوتا جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا بلا دشبی مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب اور جو رحمان کے قریب ہیں وہی تو ہم سب کے حبیب ہیں چنانچہ احمد مصطفی محمد مصطفی روحی فدہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی پوجہ پدھتی کو فالو مت کرو اللہ کو نہیں پسند ہے پہاڑوں پہاڑوں پہ چڑھ کے گھنٹے مت بجاؤ اللہ کو نہیں پسند ہے اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے مت پوجو اللہ کو نہیں پسند ہے شراب مت پیو اللہ کو نہیں پسند ہے جوا مت کھیلو اللہ کو نہیں پسند جھوٹ مت بولو اللہ کو نہیں پسند ہے تو حضور نے فرمایا نماز پڑھو اللہ کو پسند روزہ رکھo اللہ کو پسند دو اللہ کو پسند ہے خیرات کرو اللہ کو پسند ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اللہ کو پسند ہے مسجدیں بناو اللہ کو پسند ہے مدرسیں بناو اللہ کو پسند ہے خانقاہیں بناو اللہ کو پسند ہے نبی نے فرمایا سلو پوری زندگی کے ساتھ دیکھئے یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نماز پہو حضور نے فرمایا سلو کیا سلو کمارائی تمونی سلی حضور نے فرمایا نماز ویسے ہی پہو جیسے میں پڑھتا ہوں مسجدہ ویسے ہی کھو جیسے میں کرتا ہوں رکو ویسے ہی کھو جیسے میں کرتا ہوں قیام ویسے ہی کھو جیسے میں کرتا ہوں ارے کر تو صحیح کر تو صحیح آقا نے فرمایا جب تو ایسا کرے گا تو میری سنت تعدہ ہوگی مولا کی عبادت تعدہ ہوگی اللہ اللہ بات سوال میں آ رہی ہے نا محولہ کی عبادت ادا آپ ذرا خیال کرتے چلیں مطلب صاف کہ ہم آئے ہیں خدا کو راضی کرنے مگر خدا اسی سے راضی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے 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 چلتا ہے اور جو نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہے وہ پیچھے کیا چلے گا تو ہم سننے والے سننین آئیں سنت والے سننین پیچھے پیچھے چلتے ہیں تاکہ پیچھے چلے کی برکر ہمیں اپنے محولہ کے قریب کر دیں پیچھے چلنے کی شان دیکھو اصحابِ قہف کا واقعہ تو سنا ہوگا ایک راجہ تھا دقیہ نوس اور جو اس کی طرح سوچے بیچار کرے اسے کہتے ہیں دقیہ نوسی بیچار کرو شاہ شاہ ظالم جابر ستاروں کی پوجہ کرتا تھا اور اگر کوئی اللہ کا نام لے لے اس کے سامنے یا حضرت عیسیٰ کا نام لے لے تو اسے قتل کر دیتا تھا حضور کی ولادت سے لگ بھگ ساڑھے تین سو سال پہلے کی بات ہے اسی شہر میں پانچ یا چھے یا سات اللہ جانے کتنے لیکن کچھ اللہ والے ایسے تھے جنہوں نے سوچا یار یہ جگہ چھوڑو اور چلو کہیں اسی جگہ جہاں بس بس اللہ کو یاد کرے اللہ کو یاد کرے وہ پانچھے لوگ نکل پڑے اصحابِ قہف تھے نکل پڑے ان کے پیچھے پیچھے ایک کتہ لگ گیا توجہ چاہوں میں کیا لگ گیا کتہ لگ گیا وہ روکتے تھے رکتا تھا پھر پیچھے پیچھے پھر وہ روکتے تھے وہ رک جاتا تھا پھر پیچھے پیچھے وہ رقیم نام کے گاؤں تک جب وہ پہنچا تو اصحابِ قہف جو تھے انہوں نے آگے کھڑے ہوکے کتے سے کہا دیکھ تو کتہ تو اگر بھوکے گا تیری آواز سن کے دائیں بائیں سے لوگ آ جائیں گے پکڑ کے راجہ کے پاس لے جائیں گے راجہ ہمیں مار دے گا اس لیے جا بابا جا میرا ساتھ چھوڑ وہ کتہ رونے لگا اس نے اپنی ٹانگوں کو اٹھائے اور اپنے مالک سے براہے راست اس نے حرص کیا ہے اللہ میں بے زبان ہوں تیرے نیک بندوں سے میں بات نہیں کر پا رہا ہوں وہ میری بھاشا نہیں جانتے میں ان کی بھاشا نہیں جانتا اے اللہ میری زبان کو انسانی بھاشا دے دے تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے بات کر سکوں اللہ کی شان دے اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دے دی یہ میں حدیث یا کتاب نہیں سنا رہا ہوں قرآن کیا ہے حضراء قور سے سننا آواز آ رہی ہے نا دعا مانگی اللہ نے اسے زبان دے دی وہ کتہ بولتا ہے اللہ تیرا کرم اور پھر اس نے اصحابِ قہف سے کہے اللہ والو جس کے بھائے سے زور سے آپ لوگ نکلے ہونا میں بھی اس کی وجہ سے نکلوں میں بھی اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں جانور ہوں لیکن اللہ والو سے پریم کرتا ہوں ان سے بھالو بھاسا کرتا ہوں ان سے محبت کرتا ہوں بس مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں اس کے الفاظ ہیں مفسرین نے فرمایا امام جراردین سے یوتی لکھتے ہیں اس کتے نے کہا واللہ انی احب السالحین قسم خدا کی میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں اتنا کہنا تھا وہ اصحابِ قہف پانچ چھے ساتھ جو بھی تھے انہوں نے کہا چال لیٹس گو ویڈ ایس وہ آگے آگے کتہ پیچھے پیچھے وہ آگے آگے کتہ پیچھے پیچھے کتے کو اپنی شیمہ پتہ ہے وہ آگے نہیں جا رہا پیچھے 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 چل رہا پوری پہاڑ پہ چڑھ کے جب وہ گفہ آئی کیا کہتے ہیں آپ لوگ گفہ نا وہ گفہ آئی تو کتہ اندر نہیں گیا وہ گفہ کے دہانے پہ بیٹھ گیا because he knows his boundary اسے اپنی شیمہ پتہ وہ رک گیا اور وہ صحابے کہہ پندر گئے اور جاتے ہی سو گئے ادھر وہ سو گئے ادھر ان کا کتہ بھی سو گیا اور اللہ کو پیچھے پیچھے چلنے کی وجہ سے اس کی ادا اتنی بھلی لگی کہ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں اس کے سونے کا طریقہ بھی بیان کیا قلب ہم باسدن ذراعیہ بالوسید اپنی دونوں ماہیں کھولے ہوئے پاؤں کو پھیلائے ہوئے سکون سے لیٹا ایک دن نہیں اصحابے کہہ دس بیس سال نہیں سوئے سو سال نہیں دو سو سال نہیں سلات مئت سنین وزدادو تسعا تین سو نو سال کتنے 309 years completely they slept deeply تین سو نو سال تک سوتے رہے ذرا پیچھے پیچھے چلنے کی برکت دیکھ ان کا کتہ بھی تین سو نو سال تک سوتا رہا نہ انہیں مہت آئی نہ اسے مہت آئی اور ہر چھے چھے مہینے پر کروڑ بدلتے تھے کیا بدلتے تھے کروڑ سمجھے left to right right to left کروڑ بدلتے تھے چھے مہ پر ان کا کتہ بھی چھے چھے مہ پر کروڑ بدلتا تھا دیکھ پیچھے چلنے کی کا فائدہ کہ جب بندہ اللہ والوں کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے اب تو کسی اللہ والے کا ساتھ مت چھوڑنا بس پیچھے پیچھے چلتے ہو اور سنیئے وہ جو گفہ تھی نا وہ پسچم سے بھی اور پورپ سے بھی تھوڑی تھوڑی کھلی تھی اور اس طرح کھلی تھی کہ جب سورج پورپ سے نکلتا تھا تو اس کی جو کرنے ہیں وہ اندر آتی تھی اور جب وہ ڈوبتا تھا تو پسچم سے کرنے اندر آتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرنے توجہ جملہ زائیہ نہ ہو اور جو لوگ اردو سمجھتے ہیں ان کی خاص توجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرنے اتنی اندر آ جائے کہ یہ نیک بندوں کی آنکھ نہ کھلیائے کہیں یہ جگ نہ جائے کہیں یہ اٹھ نہ جائے اللہ نے ان کے لیے نظام فلقی کو بدل دیا آسمان پر پھرنے والے سورج کی چال کو بدل دیا اور قرآن کی آیت پکار اٹھی وَطَرَ الشَّمْسَ اِذَا تَلَعَمْ تَزَاورُ عَنْ كَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ایسا بدلا کہ سورج جب نکلتا تھا تو کرنے اندر نامے اللہ سورج کو رائٹ سائیڈ میں سائیڈ میں پھیر دیتا تھا اور دوبتے وقت کہیں کرنے اندر نہ ہوئے اللہ اسے بام سائیڈ میں پھیر دیتا تھا ذرا سوچ سوچ جب ایک نکتہ آگیا بیچ میں اللہ گرے سمجھ میں آجائے جب حضرت عیسیٰ کس کے وہ ماننے والے تھے وہ صحابے قہف حضرت عیسیٰ کے ماننے جب حضرت عیسیٰ کی امت کے حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ ان کے لئے اللہ سورج کو دائیں بائیں دان بام گھما دے تو اگر مصطفیٰ کے علی کے لئے مقام سہبہ میں میرا خدا سورج کو پلٹا دے تو حیرت کیا ہے وہ واقعہ تو سنا ہوگا سہبہ کا مقام ہے سارے صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لیا تھا حضور نے بھی پڑھ لیا تھا بس حضرت علی نے نہیں پڑھا تھا اور نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی توجہ حضرت علی کے زانو پہ سر رکھ کے نبی سو رہے تھے طبقات ابن سعاد میں بھی ہے دارمی میں بھی ہے نیسری شریف میں بھی سہائی ستہ کی کتاب یہ حدیث موجود کتاب میں لکھا ہے نبی سو رہے تھے نبی لیکن میرا دل کہتا ہے وہ سو نہیں رہے تھے وہ علی کا دل تو رہے تھے دیکھیں علی میرے لئے اٹھتا ہے علی میرے لئے بڑھتا ہے یا نماز کے لئے اٹھتا ہے میرے لئے بڑھتا ہے یا نماز کے لئے اٹھتا ہے علی کا دل ٹو رہے تھے سورج دوبنے کے قریب محلہ علی کی کیفیت بدل گئی دل میں خیال آیا کہ لو حضور کو اٹھا دو اور کہتو سرکار سورج دوبنے والا ہے مجھے اثر پڑھنا آج کے ملہ جی ہوتے کسی جماعت سے نکلے ہو تین دن سات دن چالیس دن کا چھلہ کر کے آئے ہوتے تو کہتے ہیں حضور اٹھئے اٹھئے مجھے نماز پڑھنا شانِ مرتضی دیکھو توجہ چاہوں جو شانِ مرتضی دیکھو دل میں خیال آیا حضور کو اٹھاؤں مگر اٹھایا نہیں عشق نے روک دیا محبت نے روک دیا حلو بھاسا نے روک دیا پیار نے روک دیا کہ اگر نبی اٹھ گئے تو نبی کو تکلیم اور نبی کو کشت ہوا تو اللہ کو پسند نہیں نبی کا کشت اللہ کو پسند نہیں نہیں اٹھایا سورج ٹوز گیا علی کی نماز اتحاس میں پہلی بار علی کی نماز قضا ہو گئی وہ قضا کی فکر ایسی تھی کہ علی اس غم کو جھل نہیں پاہ وہ قیفیت دماغ میں دماغ سے وہ الجن آنکھ تک پہنچی اور آنسو آنسو کا بوند بن کر علی کی آنکھ سے وہ غم نکلا زانو پہ نبی سر رکھ کے سو رہے تھے وہ آنسو کب کی بوند ٹپ کی ٹپ کی اور مصطفیٰ کے روخے ودوہا پر پڑ گئی سرکار کے چہرے ودوہا پر پڑی حضور نے آنکھ کھول دی آنکھ کھولی تو کہا کیا ہوا میرا بھائی کیوں رو رہے ہو حضرت علی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا حضور دیکھئے سورت ڈوب گیا سب نے اثر پڑ لیا تھا بس میں باقی تھا میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ آج میری نماز قضا ہو گئی سنیوں کبھی نماز چھوٹنے پر ایسا رونا آیا ہے تب کیسے تم مرتضبی ہو کیسے تم ماروی ہو رو رہے سرکار میں نے چاہا کہ میں نماز پر ہوں لیکن پھر سوچا اگر میں نے آپ کو اٹھا دیا تو آپ بے آرام ہو جائیں گے اور آپ کو تکلیف ہوئی تو یہ اللہ کو پسند نہیں اس لیے میں نے اپنی نماز کو آپ پر بولیدان کر دیا قربان کر دیا اتنا سننا اے نرائن گنج کے غیور مسلمان عظمت شان حیدری دیکھو کردار مرتضی دیکھو حدیث کی الفاظ امام جلال الدین سیوتی نے بھی اپنی کتاب میں اسی طبقہ دیگ نے سعید کی حدیث کو تفصیل اور تشریح اور تعلیخ کے ساتھ بیان کیا کہ نبی نے ہاتھ اٹھا دیا ہاتھ اٹھا دیا ارج کیا اے اللہ اِنَّا عَلِيًّا کَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَتِ حَبِيبِكَ فَرْدُدْ لَهُ شَمْس اے اللہ یہ علی توجہ یہ علی میری اور تیری اطاعت میں تھا اپنے بندے علی کے لیے سورج کو پلٹا دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہارا ہے حیدری یا اللہ حیدری یا اللہ اچھا یہ بتاؤ نماز پڑھنا فرما برداری ہے یا نماز چھوڑنا پڑھنا زور سے بولو اللہ کے آگیاں کا پالن تب ہوگا جب پڑھو نہیں پڑھا تو پھر اُلونگن ہوگا پالن نہیں ہوگا تو فرما برداری اسی کو عربی میں کہتے ہیں اطاعت یہ پڑھنے میں چھوڑنے میں زور سے بولو پکی بات ہے نا حضور کیا فرما رہے ہیں اے اللہ اِنَّ عَلِيًّا کَانَ فِي طَاعَتِكَ اَوْ طَاعَتِ حَبِيبِكَ اے اللہ یہ علی میری اور تیری طاعت میں تھا فرما برداری میں تھا جماعت کہتی فاسق کہتے ہیں کہ پڑھنے میں فرما برداری اور عاشق کہہ رہا ہے نبی کے لیے چھوڑنے میں بھی فرما برداری ذرا سوچ سورج پلٹ آیا پلٹ آیا حضورت علی نے اپنی نماز شروع کی تکبیر باندھی سورج نہیں دوب رہا ہے رکو میں گئے سورج نہیں دوب رہا ہے سجدے میں گئے سورج بولو زور سے نہیں دوب رہا ہے میں نے بیچاروں کی دنیا میں in the way of thought عالم خیال میں میں نے اس سورج سے پوچھا Mr. سورج when you will settle کب ڈوب ہوگے تو اس نے کہا پہلے پوچھتے تو میں شمع بتاتا اب نہیں بتا پاؤں گا کہ ان وہ کیوں کہ ان پہلے میں سبھی کے لیے نکلتا تھا تو ڈوبنے کا شمع بتاتا آج میں سبھی کے لیے نہیں صرف علی کے لیے نکلو اب جب تک علی پہتے رہیں گے میں نہیں ڈوبوں گا علی پہتے رہیں گے میں نہیں ڈوبوں گا علی نماز پڑھنے سورج ڈوبنے کو تیار دیں ایک عشقیہ انداز دیکھو محبت والا کہ جب تک تو بجو رہے جب تک نبی نے سوری علی نے جب تک بولیے علی نے اپنی نماز اپنی نماز علی نے جب تک نبی پہ قربان نہیں کی تھی جب تک بلیدان نہیں دیا تھا تب تک علی سورج کو دیکھا کرتے تھے سورج کو اور جب نبی پہ اپنی نماز قربان کر دی تو علی سورج کو نہیں سورج علی کو دیکھ رہا ہے بات سوچ میں آ رہی ہے سورج علی کو دیکھ رہا ہے علی نے اپنی نماز مکمل کی تو سوچ تجھے اس میں بھی کوئی کمال نبی کا نظر نہیں آ رہا ہے امت عیسیٰ کے اولیات اصحاب کہ جن کے لئے اللہ نے سورج کو دائیں بائیں گھما دیا اگر نبی کی علی کے لئے پلٹا دے تو حیرت کیا حیرت کیا اچھا ایک قدم اور آگے بہت اگر آپ کو کوئی دعوت دے دعوت تو سمجھتے دعوت دے اور چار آتنی آپ گاڑی سے آ رہے ایک صاحب ساتھ میں پپی کتہ بھی لئے ہوئے اب گھر میں پہنچے گھر کے مولک نے پوچھا آپ لوگ کتنے لوگ ہیں تو کیا کہیں گے بولیے چار یہ تھوڑی نہ کہیں گے ہم چار پانچوہ ہمارا کتہ ایسا بولوگے اگر پانچ ہے تو پانچ بولوگے چھ ہے تو چھ بولوگے یہ تھوڑی نہ کہو کہ ہم چھ ساتوہ ہمارا کتہ اور اگر بولوگے نا تو دروازہ بن کر دے گا کھانا نہیں کھرائے گا اتنا بے غیر ہے سمجھا کتے کو میں دعوت پانچوہ ہمارا کتہ چھ ہمارا ہمارے تیرے کتے کی حق کیا کتہ نوٹیسیبل نہیں ہوتا اسے جوڑا نہیں جاتا لوگ کتہ لے کے گھومیں لیکن کتہ کتہ ہے جتنے لوگ ہیں انہی کو کاؤنٹ کیا جاتا لیکن میرے دوستوں اگر کوئی بے زبان کتہ اللہ والوں کے پیچھے 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 چلے تو اس پیچھے چلنے کی برکت اللہ کو اس کتے کی ادائے اتنی پسند اتنی پسند آ جائے کہ اپنے مقدس کلام میں اس کتے گمی عنوان بنا دے تاپک بنا دے ایک سبجیکٹ بنا دے ہم تو نوٹس نہیں دے مگر اللہ اسے نوٹس لے چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَثَتُ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَتُ وَسَادِسُ هُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا مِلْغَي وَيَقُولُونَ سَبَعْتُمْ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ انقریب لوگ کہیں گے اسحاب کہت ہوں اللہ پوچھا جا رہا ہے اسحاب کہت کتنے تو کہ رہا تین ہوں چوتھ یاد اچٰ قُلْبُهُمْ یہ قُلْتے کو گنا تو آواز آئی پیچھے پیچھے چلنے کی وجہ سے اگر یہ پیچھے چلا نہ ہوتا تو میں نے اسے گنا نہ ہوتا براہ سوچ وہ اصحابِ قحف کا کتا تھا جو اولیاء بنی اسرائیل کے پیچھے چلا تو کتا کتا نہ رہا جنتی کتا بن گیا اے قادریوں اے خلق چشتیوں اے نقش بندیوں اے سہر بردیوں تم اپنی قسمت جتنا ناز کرو کم جتنا فقر کرو کم جتنا گرو کرو کم تم کوئی بے زبان کتے نہیں انسان ہو اور دامنے غوثے آدم پکڑ کے پیچھے پیچھے چلے دامنے غوث پکڑ کے چلے ہیں پوری شان سے چلے ہیں تب ہی تو آلہ حضرت فاغلہ برہلوی نے فرمایا تجھ سے در سے در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈھورہ تیرا یہ وہی ہے بنگالہ کی زمین ہے جہاں میرے شرف نے چلتے 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 قطب بنگالہ حضرت سرکار علاو الحق گنج نباد ابن عصد لاہوری پنڈوی رحمت اللہ علیہ سے اجازت خلافت حاصل کی اللہ نے انہیں مقام غوثیت کبرہ پر فائز کیا محبوب یزدانی بنایا اپنا یار بنایا اپنا پیار بنیا جہانگیر کا خطاب زمین و آسمان سے آیا محبوب یزدانی کا خطاب آسمان اور یہ شان تھی کہ چند اصحاب آپ کے ایسے تھے جو ہمیشہ آپ کے پیچھے پیچھے کہیں بھی جاتے تھے وہ ساتھ نہیں چھوڑتے پیچھے 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 حضرت شیخ ابو المکاریم ہیں حضرت بابا حسین ہیں حضرت سرکار سیدنا نظام الدین یمنی ہیں یہ تین چار ایسے بزرگتے جنہوں نے مقدم پاک کو کبھی چھوڑا ہی نہیں پیچھے پیچھے رہے پیچھے پیچھے چلنا کتنا برکت والا ہے ذرا گمبد خضرہ کے نیچے دیکھو کتنے لوگ ہیں وہاں حضور ہیں اور ان کے دو ساتھی دو ساتھی یہ دو ساتھی ایسے ساتھی تھے جنہوں نے حضور کو کبھی چھوڑا ہی نہیں ایسے پکڑا دامن کی سفر میں نبی کے ساتھ حضر میں نبی کے ساتھ خیب بمگوہد میں نبی کے ساتھ بدر میں نبی کے ساتھ خیبر میں نبی کے ساتھ خندق میں نبی کے ساتھ مکہ میں نبی کے ساتھ مدینہ میں نبی کے ساتھ حجرت میں نبی کے ساتھ خلوت میں نبی کے ساتھ جلوت میں نبی کے ساتھ صلاح میں نبی کے ساتھ جنگ میں نبی کے ساتھ بھوک میں نبی کے ساتھ پیاس میں نبی کے ساتھ ہر وقت نبی کے ساتھ ایسا ساتھ کی جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ آج گمبدہ خدرہ کے نیچے لیتے ہیں تو نبی کے ساتھ یہ پیچھے پیچھے چلنے کی برکت ہے آپ درہا سوچو اور پوری سنجیدگی سے اس چیز کو محسوس کرو کہ کیسی جمعہ تھے کیسے لوگ تھے میں کیا عرض کر رہا تھا وہ واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا کیا میں عرض کر رہا تھا ہاں تو سرکار کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ایسے تھے جو کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے حضرت نظام الدین یمنین پوری دنیا مغنوبہ کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ ایک چیز کیونکہ یہ حضرت شیخ عظم قور سے اس لیے سلسلہ اشرفیہ کا جاتے جاتے ایک مختصر تعریف بھی کرانا ضروری ہے لکھتے ہیں کہ مقدم پاک کی ایک کرامت یہ تھی کہ جہاں جاتے تھے جہاں جاتے تھے وہاں کی بھاشا بولنے لگتے تھے بنگالہ ہے بنگلہ بولنے لگے ادھر نورتھ اسٹ میں چلے گے تو آسامی بولنے لگے افریقہ کے جنگلوں میں چلے گے تو افریقی بولنے لگے جہاں جاتے تھے وہاں کی بھاشا بولتے تھے اور وہاں کی بھاشا میں کتاب لکھ کر وہاں کے لوگوں کو دے دیتے تھے کی پڑھتی تھے یہ کرامت تھا اور فرمایا ایک اور کرامت تھا کہ جس علاقے میں جاتے تھے جس بھی چھتر میں کوئی نہ کوئی ان کا پہچان والا انہیں مل جاتا تھا اشرفی مل جاتا تھا ان کا مرید یا مرید کا مرید مل جاتا تھا نظام الدین یمنی لکھتے ہیں لطائف اشرفی میں کہ ایک دن ہم لوگ دریہ کا سفر کر رہے تھے ہند و مہا ساگر پہ ہماری ناؤ ہچکھولے کھا رہی تھی سفر کر رہے تھے اچانک من میں ہردے میں ایک خیال آیا کہ جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے پیر کا پہچان والا ملتا ہے کیا ہند و مہا ساگر میں بھی کوئی پہچان والا رہے صرف بولے نہیں تھے خالد دھیان کیا صرف سوچا بیچار کیا اللہ کی شان دیکھو ایک قوی حیکل انسان انتہائی صحت مند قوی حیکل زمین سمندر کی طغیانی کو چیرتا ہوا باہر نکلا ایسا مانوش کہ کمر تک انسان کی طرح اور کمر کے نیچے مچھلی کی طرح مچ کی طرح نکلا جھک کے کہا مسافروں السلام علیکم سب نے کہا والیکم السلام پھر اس نے جھک کے کہا تم میں اشرف کون ہے کون اشرف ہے تم میں مقدم پاک نے مذکرا کے فرمایا آپ بولو میں ہی اشرف حضرت نظام یمنی فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میں رخص کرنے لگا اپنے پیر کی شان پر میں وجد کرنے لگا اور زبانِ ارحال سے یہ خیال آیا کہ جب میرے نبی کا بیٹا ایسا جب اس کا کمال ایسا ہے تو مصطفیٰ کے کمال کا عالم کیا ہو نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے منبود سرگان نے فرمایا ہاں بولو میں ہی اشرف تو اس آدمی نے کہا جو پانی سے نکلا کہا حضور میں آپ کے غلام کا غلام کیا کہا امیت عمر غلام ار غلام غلام نہیں غلام کا غلام یہ ذرا سمجھئے گا دیرے غلام نہیں کہا کہ میں آپ کا غلام میں آپ کے غلام کا غلام مقدم پاک نے مسکرا کہ فرمایا اچھا اچھا تم میرے مرید در البحر کے مرید ہو کہا حضور ہم سب آپ کے غلام در البحر کے غلام ہیں یہاں دریا میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے ٹائپ کی لوگ پانچ ہزار ہیں دریا میں پورا شہر ہے اس شہر کا نام مدینہ الاشرف آج میرے پیر نے کہا چاہ میرے پیر کی سواری جا رہی ہے اسے میرا سلام کہہ دینا یہ منظر دیکھ کر حضرتِ نظامِ یمنی رقص کرنے لگے جھومنے لگے مچننے لگے ارے واہ جب تیرا اختیار ایسا ہے تو صاحبِ اختیار کا اختیار کیسا ہوگا مگر اشرفیوں اپنی حصل تو دیکھو اپنی حقیقت تو دیکھ دامن کھام کے تو کتنا قیمتی بن گیا کتنا بہمولے بن گیا کہ تجھے کوئی مٹا نہیں سکتا اور میں انہیں بھی کہتا ہوں جو ہمیں مٹانے کا شپنا دیکھتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ تم خود مٹ جاؤ گے تمہارے گھر بار تمہارا بانچ مٹ جائے گا تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے سلسلے اشرفیہ کو مٹا نہیں سکتے کیونکہ ہماری جنے صرف دھرتی پر نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی میں بھی آئے ہمیں مٹانے کے لیے تمہیں پورے شاگر کو مٹانا پڑے گا تب ہی میں کہتا ہوں کہ جب تک جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلے مخدوم سمنانی رہے گا سلسلے اشرفیہ دمیاں سب کے پیچھے نہیں سب کے پیچھے نہیں سب اس کے پیچھے چلو جس کا راستہ اللہ کی طرف جاتا وہی تمہیں اسلام بھی سکھا دے گا وہی ایمان بھی بتا دے گا وہی قرآن بھی سمجھا دے گا انہیں نفوسیں قدسیہ میں کوئی عبد الرزاق نورلین بن کے چھمکا اسی خاندانِ غوثیہ جیلانیہ میں شاہ اشرف حسین بن کے کوئی چھمکا کوئی شاہ علی حسین اشرفی بن کے چھمکا کوئی محدثِ آزم کے چھوچوی بن کے چھمکا کوئی مخدوم المشاق سرکار اکلا بن کے چھمکا کوئی شیخِ آزم اظہار اشرف بن کے چھمکا سلسلہ یہ وہ ہے جو سبح قیامت تک چھمکتا رہے گا اور کائنات کو اپنے وجود سے چھمکاتا رہے گا تب ہی تو چھمک کی بھیگ مانتے ہوئے عالی حضرت نے یوں عرض کیا تھا کہ چھمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چھمکا جے چھمکانے والے تمیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ